اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین السلام علیہ السید المرسلین وعلا علیہ ورحمت اجمائی ام ابر تمام ترقریف حمد صنع اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبہ ہے جو ہم زب کا خالد مالک مربی اور منتظم ہیں درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر خوشوصر نبی مقرم وحمد للعالمین عمام العبدیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کی کلاس انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 سے 29 تک رہے گی انشاءاللہ تعالی اس کا تلعوت سماعت فرمائیں 30 تک رہے گی انشاءاللہ تعالی 30 ویفتعون ما امر الله به ان يوصل ویفتدون في الارض اولئك هم الخازرون 31 كيف تغفرون بالله وكنتم امواتا تاحیاكم ثم يمیتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون 32 هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم و اخمار اگر اس سے ہم حقیر سمجھ رہے تو اس سے حقیر چیز کی بھی مثال بیان کرنے میں اللہ نہیں شرماتا یہاں پہ فوقع کا لفظ ہے فوقع کہتے ہیں اوپر تو مچھر کے اوپر کی کوئی چیز ہو اس سے بھی اور یا اس سے نیچے کی کوئی ہو اس سے بھی اللہ رب العزت نہیں شرماتا اس کا شان نزول یوں ہے صدی نے میں اس کو تفسیر ابن کسیر سے بیان کر رہا ہوں صدی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس ابن مسعود اور بہر سے صحابہ اکرام سے روایت کیا ہے کہ جب اللہ تعالی نے منافقوں کی یہ دو مثالیں بیان فرمائی جن کا ارشاد باری تعالی سورہ بخرا آیت 17 اور 18 اور فرمان علا ان تین آیت میں ذکر تین آیت میں ذکر تو منافقوں نے کہا کہ اللہ تعالی اس سے کہیں بلند و بالا ہے کہ وہ اس طرح کی مثالیں بیان فرمائے تو اللہ تعالی نے اس کے جواب میں ان اللہ لا يستحی یقیناً اللہ تعالی نہیں شرماتا سے ہم الخاسرون یعنی سورہ بخرا کی آیت نمبر 26 اور 27 وہی ہے خسارہ اٹھانے والے تک یہ دو آیتیں نازل فرمائی صدی نے قطادر سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالی حق بیان کرتے ہوئے آر نہیں کرتا کہ وہ کسی بھی چیز کا ذکر فرمائے خواہ وہ کم ہو یا زیادہ لیکن جب اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں مکھی اور مکڑی کا ذکر کیا تو اہلِ ذلالت کہنے لگے یعنی اہلِ کتاب جو تھے یا جو لوگ اسلام کو نہیں مان رہے تھے یا دون دین کو نہیں مان رہے تھے وہ کہنے لگے کہ ان کی ذکر کرنے سے اللہ کی کیا مراد ہے تو اس کے جواب میں اللہ تعالی نے اس آیت کو نازل فرمائی اِنَّ اللَّهَ لَيَسْتَحِي أَنْ يَذْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُودَةً فَمَا فَوْقَهَا کفارِ مکہ یا یهودی اور نصرانی یہاں تو ویسے مدینہ کے اندر یہ آیت نازل ہو رہی ہے اور مدینہ میں جو منافق تھے وہ قرآن کے اندر کوئی کمی نہیں نکال سکے اس کے اصول کے اندر اس کے اس کے اندر قانونی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے اور کسی بھی معاملے میں کوئی کمی اور نقص نہیں نکال پا رہے اور اوپر سے اللہ رب العزت نے پچھلی رکو میں چیلنج بھی کیا کہ تمہیں اگر شک ہے یہ قرآن اللہ رب العزت کے طرف سے ہے تو تم اس جیسی کوئی ایک کلام بنا کر کے دکھاؤ دس آیتیں بنا کر کے دکھاؤ یہ بھی نہیں کر سکے اس کو جھوٹا بھی نہیں ثابت کر پا رہے ہیں اسے کریں کیا اسے کہیں چھپا بھی نہیں پا رہے ہیں اسے روگ بھی نہیں پا رہے ہیں تو اب کچھ نہیں بن پا رہا ہے تو کچھ ایسے اعتراضات کرنا شروع کر رہے ہیں جو بیزہ ہیں ایسے اعتراضات کہ یہ مثال اللہ رب العزت نے کیوں دے دیا اب اس مثال کو اللہ کی مخلوق ہے اللہ اپنے مخلوق میں سے جس مخلوق کی چاہے اس کی مثال دے اور مثال کے کتنی کیسی دیا اللہ رب العزت نے اس پہ ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جسے ہم ایک حقیق سی مخلوق سمجھ رہے ہیں اس مخلوق کے اندر کیا ہے ذرا غور کریں یہاں پہ اللہ رب العزت نے بعوذتاً یعنی مادہ مچھر فیمیل مچھر کی مثال بیان کی یہ مچھر ایسا ہوتا ہے جو انسان کو کاٹتا ہے ڈنک مارتا ہے اور میل مچھر نہیں مارتا تو مادہ مچھر کے کاٹنے سے دنیا کے اندر لاکھوں موتیں ہوتی ہیں ہر سال کئی سال پہلے اس پہ ریسرچ کی گئی تھی تو بیس لاکھ سے زیادہ موتیں دنیا کے اندر ہوتی تھی مچھر کے کاٹنے سے اس کو جس کو ہم حقیق سمجھ رہے ہیں اس کے چار پر ہوتے ہیں جو ریشم کے طرح ہوتے ہیں اور اس کے اندر خون کی نالیاں ہوتی ہیں مطعی کیسا اللہ رب العزب نے اس کو بنایا چار پیر ہوتے ہیں جس سے وہ اپنے شکار کے اوپر اترتا ہے شکار کو وہ پہچانتا ہے جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہماری کاربن نی آگسائیڈ سے وہ پہچانتا ہے کہ میرا شکار یہاں پر ہے یہاں پر انسان ہے وہ کار کے پاس آ کر پہلے بھن بھن کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ سویا ہوا ہے یا جاگہ ہوا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ یہ سویا ہوا ہے تو پھر دیرے سے اترتا ہے اور اپنے جبلے میں سے اپنے جبلے کو نکالتا ہے اور جبلے سے ہماری توجہ کے اوپر ہماری اسکن کے اوپر وہ اسکریچ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک کوئی ایسی چیز چھوڑتا ہے وہ کہ جس سے وہ جاگہ سن ہو جاتی ہے پھر اپنے ایک پائد کو نکال کر کے ایک سون کو نکال کر کے اور اس کے اندر داخل کرتا ہے کٹنے کے بعد اور پہلے وہ چیک کرتا ہے کہ کہاں پر ہے جیسے انجیکشن لگاتا ہے تو جگہ کو چیک کیا جاتا ہے کہ کہاں سے خون نکالنا ہے یا کہاں پر انجیکشن کو داخل کرنا ہے تو اس طریقے سے وہ دیکھتا ہے کہ خون کی نفس کہاں پر ہے اور پھر وہاں پر وہ ڈنک مارتا ہے اور اس سے پھر وہ رس کو نکال کر اور خون کو نکال کر کے اور پھر نکل جاتا ہے اس کے بعد انسان کو پتا چلتا ہے کہ کوئی چیز تھی جس نے کاٹ کر کے مجھے نکل دی اس مچھر کے اللہ رب العزت نے مثال بیان فرمائی اور اس کے اندر بے شمار اگر آپ اس پر غور کریں تو پائیں گے کہ اللہ رب العزت نے واقعی اسے کس طریقے سے بنایا ہے کیسے اس کے بناوٹے کیسے اس کے آنکھ کے زاویے ہیں کہ وہ کئی زاویوں سے اپنے اوپر ہونے والے حملے کو دیکھ لیتا ہے اور فوراں وہاں سے اڑ جاتا ہے چلا جاتا ہے منافق اور کافر کے لیے مچھر کی مثال دینے سے کیا مطلب ہے اچھا اس کے اوپر فوراں کا اس کا کہا کہ اس کے اوپر کی مثال تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے اگر آپ غور کریں یا سائنس نے جو ریسرچ کی ہے اس پر اگر غور کریں تو دیکھیں گے کہ مچھر کے اوپر جو پر ہوتے ہیں پر کے اوپر ایک چیوٹی ایک کیا کہا جائے گا اس کو جوہ ہوتی ہے اس جوہے کے اندر آپ غور کریں کہ کیسے اللہ رب العزت نے اس کی کان آنکھ دل اور اس کا پورا سسٹم اس کے اندر ہے تو اس کی بھی مثال اللہ رب العزت چاہے تو وہ بیان کر سکتا ہے اب سوال یہ ہے کہ کافر اور منافق کے لیے اللہ رب العزت نے مچھر کی مثال کیوں دی ایسی کیا چیز ہے اس کے اندر تو تفسیر اپنے کثیر اس کے تعلق سے فرماتے ہیں دنیا کی مثال اصل میں مچھر سے بھی جاتی ہے ابو جعفر راضی نے ربیعہ بن اندر سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مچھر اس وقت تک زندہ ہوتا ہے جب وہ بھوکا ہو اور وہ جل سیر ہو جائے تو مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا بھی یہی حال ہے مطلب منافق ہیں ان لوگوں کا بھی یہی حال ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ مثال بیان فرمائی ہے کہ جب یہ دنیا سے خوب سیر ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لیتا ہے پھر انہیں اس کی تعاید میں اس آیت کی تلاوت فرمائی ہے جب تک یہ بھوکا ہوتا ہے اس وقت تک اڑتا رہتا ہے اور جب اس کو خون مل جاتا ہے یہ مادہ مچھر کو تو پھر اس کے بعد اس کی زندگی کے خاتمہ ہوتا ہے اس طریقے سے منافق اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے لگا رہتا ہے لگا رہتا ہے اور اللہ ابھی اس کو خوب ڈھیل دے دیتا ہے اور جب یہ دنیا کو حاصل کر لیا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ رب العزت اسے موت دیتا ہے یعنی اس دنیا سے وہ چلا جاتا ہے وہ اس خیال میں ہی نہیں ہوتا ہے کہ مجھے دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے دنیا کی زندگی نے ایسی اس کو غفلت میں ڈال کر کے رکھا ہوتا ہے اور اس کی مثال کے لیے ایک آیت میں نے فرمایا سورہ سورہ عنام سورہ نمبر چھے آیت نمبر چھوالیس اس نے فرمایا پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دی اللہ اکبر اللہ رب العزت ہمارے دشمن کو بھی ایسی سرزہ سے بچائے جو ہمارے ذاتی دشمن ہیں اور جو واقعی دین کے دشمن ہیں تو اللہ رب العزت ان کے لیے کافی ہے اس میں اتنی سخت بات کہی گئی کہ پھر جو انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی مطلب ہم ایسے کوئی ایسا انسان ہیں جو جسے نصیحت کی گئی جو دین کو سمجھ گیا جو دین کو جان گیا اور اس کے بعد اگر وہ دین کو چھوڑ دے اس کے بعد اگر وہ شریعت کی نافرماریہ کرنا شروع کر دے یا دین سے نکل جائے یا شریعت کی نافرمانیہ کرنا شروع کر دے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم دنیا کے دہانے اس کے لیے کھول دیتے ہیں اب اس کو دنیا بھرپور ملنے لگتی ہے دولت میں مل رہی ہے شعرت مل رہی ہے عزت مل رہی ہے گاڑیاں بنا رہا ہے بنگلے بنا رہا ہے اب اس کو چاروں طرف سے اللہ رب العزت دنیا کے امبار اس کے لیے کھول دیتا ہے یہ بہت سخت سزا ہے اور جب وہ اس کو حاصل کر لے گا کتنے سال جئے گا چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال کبھی تو اس دنیا سے جانا ہے پھر یہ اس کی موت ہوتی ہے اور اس سے بہتر وہ اس کے لیے اللہ رب العزت حاصلہ کرتا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ اس کو فوراں پکڑ لے اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ اس کو فوراں پکڑ لے اللہ ہمیں ان میں سے شامل پر پا لے ہمیں ایسا نہ کر کہ ہم جب نافرمانی کرنے لگے تو تو ہمیں چھوڑ دے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ انسان یہ سمجھے گا کہ ہاں میں بہت اچھا ہوں میں بہت اچھے کام کر رہا ہوں یہ اللہ رب العزت کا غزب ہے یہ اللہ کا غصہ ہے کہ ایسے انسان کو جس کے لیے اللہ بھلائی کا ارادہ نہیں کرتا دنیا کے دہانے اس کے لیے کھول دیتا ہے اب وہ من مانی زندگی گزارتا ہے جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں پہ مچھر کی مثال بیان کی کہ وہ حقیر مچھر کی طرح ہے فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّاهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ پھر جو لوگ ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ بیشک یہ ان کے رب کے طرف سے حق ہے جو منافق ہے وہ اس کے اندر کمیاں نکال رہے ہیں وہ مسلمانوں کے اندر کمیاں مومنوں کے اندر کمیاں دعوت کے کام کرنے والوں کے اندر کمیاں نکالیں گے لیکن جو ایمان والے ہیں وہ قرآن کے اوپر جیسا جو چیز اس کے اندر آگئی وہ اس کے اوپر ایمان لیاتے ہیں پھر جو لوگ ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ بیشک یہ ان کے رب کے طرف سے حق ہے جو اللہ نے فرما دیا وہ حق ہے لیکن جن لوگوں نے کفر کیا انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثال پیش کرنے سے اللہ کی مراد کیا ہے یہ کمیاں نکال رہے ہیں اللہ کے کلام نکال رہے ہیں اللہ اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اللہ اس سے وَيَحْدِ بِهِ كَثِيرًا اللہ بہتوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے اور بہتوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے يُظِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَحْدِ بِهِ كَثِيرًا کہ اس سے بہتوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے اس قرآن سے بہتوں کو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے وَيَحْدِ بِهِ کَسِیرَا اور بہت سے لوگ کو حدایت دیتا ہے اس بات سے کئی لوگوں نے مغالطہ کھڑا کیا کہ قرآن کے قریب نہیں جانا قرآن نہیں پڑھنا کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں کون گمراہ ہوتا ہے کون شخص گمراہ ہوتا ہے قرآن میں تو یہ بھی ہے بشارت دی گئی ہے قُلْ يَا أَيَا الْكَافِرُونَ لَعَبُدُ مَتَعَبُدُونَ کہ کافروں کو کہہ دیجئے تو کیا سب کافر ہو جائیں کہ کافروں کے بالے میں کہا گیا قرآن میں تو یہ کہا مبشروں وشاہدوں ونذیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درانے والے ہیں جہنم کے بشارت دینے کے لئے آئے ہیں تو کیا ہم یہ سوچ کر کہ قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیں گے کہ قرآن میں ہمیں اللہ کے نبی کے ذریعے سے بشارت دی گئی ہے جہنم کی جہنم کے بشارت کس کو دی گئی ہے وہاں پہ جنت کی تو بشارت دی گئی ہے جس طریقے سے جہنم کی بشارت دی گئی ہے قرآن میں اس طریقے سے جنت کی بھی بشارت دی گئی ہے اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کس کے لئے جہنم کی بشارت ہے اور کس کے لئے جنت کی بشارت ہے تو یہاں پہ ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کس کے لئے گمراہی ہے اور کس کے لئے ہدایت ہے کون اس سے ہدایت پائے گا کون اس سے گمراہ ہوگا تو آگے اللہ رب العزت واضح طور پر فرما رہا ہے وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ کہ اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر صرف فاسق ہو فاسق ہے نئے یہ وہی جو نکران کے اندر نکتہ چینی کر رہا ہے کہ اس مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے اور ایسی مثال کیوں دے دیا اور یہ کیوں لکھ دیا اور ایسا کیوں ہو گیا جو اس کے اندر کمیہ نکالتے ہیں یعنی منافق کیونکہ منافق کوئی شک ہوتا ہے اور کافر انکار کرتا ہے منافق شک کرتا ہے تو جو انکار کر رہا ہے جو شک کر رہا ہے قرآن پر جو منافق ہے اور کافر ہے اللہ رب العزت اسے ہدایت نہیں دیتا قرآن لیکن جو مومن ہیں جیسے یقین ہے کہ یہ اللہ رب العزت ہے کلام ہے تو اللہ رب العزت اس کے تعلق سے فرماتا ہے اَلِفْ لَعْمِمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَعْرَيْبَ فِي هُدَلِّ الْمُتَّقِيمِ یہ ہدایت متقیم کے دوسری جاگر فرماتا ہے شہر رمضان اللذی عنزلا فیہ القرآن هُدَلِّ الْنَّاسِ یہ لوگوں کیلئے ہدایت ہے تو جو منافق ہوگا اور کافر ہوگا وہ اس سے ہدایت نہیں پائے گا اس سے یہ استضلال کرنا کہ قرآن نہیں پڑھنا ہے قرآن نہیں سمجھنا ہے کیونکہ اس سے دہک جاتے ہیں قرآن میں خود ایسا لکھا ہے یہ ایسی بات کہنا گوئے کہ ہمیں قرآن سے روکنا ہے اور قرآن سے روکنا یہ صفت کافروں کی ہوتی ہے ہم کافر کے لسٹ میں اس کو پڑھ کر آ چکے ہیں کہ کافر جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ شور مچاتا تھا کہ قرآن لوگ نہ سن سکیں نہ اس کے خرید جا سکیں تو اللہ رب العزت منافق کے علاوہ اور کافر کے علاوہ ہر کسی کو ہدایت دیتا ہے جو لوگ اللہ کا اہد پکا کر لینے کے بعد اسے توڑتے ہیں اب اور منافق کی صفت یا کافر کی یا فاسق کو جاننے کے لئے اللہ رب العزت نے اور بیان فرمایا جو لوگ اللہ کا اہد پکا کر لینے کے بعد اسے توڑتے ہیں کیا ہے اللہ کا اہد اللہ کا اہد کیا اس نے آ کر کے منافق نے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں لیکن یہ اہد کرنے کے بعد وہ اسے توڑتا ہے نہ اللہ کی عبادت کے لئے تیار نہ اللہ کے فرمان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لئے تیار نہ نبی و مقرم کی سنتوں پر وہ عمل کرنے کے لئے تیار یہ اہد کر کے وہ توڑ رہا ہے اور اہد تو ایک ہم عالمِ عرواح میں بھی کر کے آئے روحوں کے جہان میں جب اللہ رب العزت نے ہم سے خطاب کیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں تو ہم ساری روحوں نے مل کر کے کہا تھا تو یہ اہد کرنے کے بعد اور اہد نماز کے اندر بھی ہم کرتے ہیں یا کرنے عبدو و یا کرنے یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو یہ اہد جو بھی ہیں جو اللہ رب العزت سے ہم کرتے ہیں اس اہد کو یہ توڑتے ہیں کون؟ منافق اور کافر اور یہی منافق اور کافر اللہ رب العزت انہیں ہدایت سے محروم کر لیتا ہے جو لوگ اللہ کا اہد پکا کر لینے کے بعد اسے توڑتے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں مطلب وہ رشتہ جو ایمان کا رشتہ ہے جو ایک مسلمان کا رشتہ ہے جو خونی اور خانداری رشتہ ہے اس رشتوں کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا بولا ہے دین کی بنیاد پر اسے یہ کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں زمین کا فساد کیا؟ زمین میں سب سے بڑا فساد ہے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا حق اللہ کا کسی اور کو دینا جبکہ اللہ کا یہ حق ہے حق اللہ ہی علا العبید کہ اللہ کی عبادت کی جائے یہ اللہ رب العزت کا حق ہے تو اللہ کا حق کسی اور کو دینا یہ زمین کا فساد ہے اور زمین کے اندر فساد ہر وہ کام ہوگا جو اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کا کام ہوگا یہی زمین کا فساد وَحِلُو خَسَارَ اُٹھانے والے ہیں اُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور کچھ جگہ ایسا تھا اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تُفْلِحُونَ یہ فلا پانے والے تو فلا پانے والوں کے تعلق سے اللہ رب العزت نے تقریباً چالیس یا اکتالیس مقام پر قرآن کے اندر فرمایا کہ یہ لوگ فلا پانے والے ہیں یہ لوگ فلا پانے والے ہیں ایسے ان کے اندر پیتیس صفات تقریباً تقریباً اللہ نے بتائی کہ یہی صفات کا جو مالک ہو جائے گا مفلحون وہ کامیہ بجائے گا دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیہ بجائے گا یہاں لیکن فرمایا یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں کون لوگ جن کے اندر یہ تین صفت آ جائیں جو کافر ہیں منافق ہیں اور ان کے اندر یہ تین صفت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا اہت توڑتے ہیں رشتوں کو توڑتے ہیں اور فساد کرتے ہیں زمین کے اندر اللہ کی بغاوت اور نافرمانی اور شرک کرتے ہیں اللہ رب العزت نے یہاں اس آیت میں مثال کے تعلق سے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت مثال بیان کرتا ہے تو مثال میں اور بھی کچھ مثالیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی جیسے مکھی کی مثال مکڑی کی مثال اس میں آپ دیکھیں سورہ سورہ نمبر 22 آیت نمبر 73 میں اللہ فرماتا ہے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اللہ آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے اللہ رب العزت نے ایسا چیلنج کیا کہ تم سب مل کر کے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لیے سب مستمع یعنی جمع ہو جائیں اور اگر ان سے اگر یہ سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں تو بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے آج سائنس کا دور ہے ہم سائنس کو بہت کچھ سمجھتے ہیں اور کئی لوگ تو سائنس کی ہی عبادت کرتے ہیں سائنس کو ہی جو اس نے کہہ دیا بس وہی ان کے لیے پتھر کی رکھیل ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم دیکھیں کہ اللہ نے کہا تم سب کو جمع کر لو جس کو بھی اللہ کے علاوہ تم عبادت کرتے ہو جس کے اوپر آستہ اور جس کے اوپر یقین رکھتے جس سے ہونے کا یقین تمہیں ہے وہ سب کو بلالو اور آج بھی اگر ہم ایسا کریں کہ ایک کمرے کے اندر سارے دیوی دیوتا سارے باطل معبود سارے سائنسٹوں کو ہمیں کھٹا کر دیں اور ان سب کو کہیں کہ تم مل کر کے ایک مکھی بنا کر کے دکھاؤ کیا بنا سکتے ہیں اب مکھی تو بنانا یہ بہت دور کی بات اللہ فرماتا آگے اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے پکڑ بھی نہیں سکتے اللہ کیسے نہیں پکڑ سکتے ایک مکھی کسی تبرک کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے کسی بھوک کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ وہاں سے اس کو چوز کر کے اٹھنے والی ہے اور ہم اس کے اوپر پردہ ڈال دیں اس کے اوپر چادر ڈال دیں اور اس سے وہ چیز کو چھین لیں تو چھیننے جا سکتا ہے لیکن اللہ رب العزت یہاں کیا فرما رہا ہے کہ مکھی اگر اس میں سے کچھ چھین کر کے لے کے جائے تو تم اسے واپس بھی نہیں لے سکتے اب سائنس نے اس بات پر ریسرچ کیا اور بتاتا ہے کہ مکھی کے اندر جیسی وہ چوزتی ہے وہی پر اسے وہ حضم کرنے کی طاقت رکھتی ہے وہی سے چوز کر کے اسے حضم کر لیتی ہے جب اس نے حضم کر لیتی ہے تو تم اس سے کیسے نکال سکتے ہو تو اللہ نے فرمایا کہ اتنے کمزور ہیں جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں اور جو عبادت کر رہے ہیں اور جن کی کر رہے ہیں یہ دونوں کتنے کمزور ہیں یہ مکھی بنا سکتے ہیں جبکہ مکھی ان میں سے لے کر کے چلے جائے تو وہ اس کو چھین بھی نہیں سکتے تو جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ کتنا کمزور اور جو عبادت کر رہا ہے وہ کتنا کمزور اور اس کے برخص اللہ رب عزیز فرماتا ہے کہ جس نے اللہ کے کڑے کو تھام لیا اللہ کی رسی کو تھام لیا اس نے کیا ہی مضبوط سہارا تھام لیا وہ اللہ جو زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے وہ اللہ جو سورج و چاند اور سہاری قائنات جس نے بنا کر کے چلا رہا وہ کتنی بڑی قدرت اور کتنی بڑی طاقت کا مالک ہے تو جس نے اس کو تھام لیا اس نے کیا ہی مضبوط سہارا تھام لیا اس طریقے سے مقڑی کی بیان اللہ رب کے مثال بیان کرتا ہے سورہ نمبر انتیس آیت نمبر اکتالیس میں جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوستی کر رکھیں دوستی اللہ سے کرنا تھا وَلْيُوَلَّذِينَ عَامَنُوا اللہ فرماتا ہے میں ایمان والوں تو دوستوں وَلْيُوَلَّذِينَ عَامَنُوا يُخْرِجُونَ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُورِ سورہ بَقْرَةِ لیکن اللہ کو چھوڑ کر کے یہ دوستی کرتے ہیں اللہ کے دشمنوں سے منافقوں اور کافروں سے جو اللہ کا انکار کرتا ہے اس سے یا اللہ رب العزت کی بات پر جو شک کرتا ہے اس سے تو جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوستی کر رکھی ہے ان کی مثال مکڑی کیسی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بناتی ہے لیکن ہم کائی کے لئے بناتے ہیں حفاظت کے لئے سر چھپانے کے لئے عزت سے رہنے کے لئے تو یہ اللہ کو چھوڑ کر کہ کس کے پاس جا رہے ہیں یہ جس کے پاس جا رہے ہیں اس کی مثال مکڑی کے گھر کی طرح ہے کچھ نہیں فادہ ہونے والا گھر بناتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے اللہ یہ کس کے پاس جا رہے ہیں عزت کیلئے اس طرح سے اللہ پیڑ کیا اور کئی بھی چیزوں کی مثال دیتا ہے اور جہاں جس چیز کی مثال اللہ رب العزت دیتا ہے وہ مثال سے اللہ رب العزت سمجھاتا ہے کہ اس کی اس کی حقیقت کیا ہے اب دیکھیں آیت نمبر اٹھائیس میں اللہ فرماتا ہے تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے کیسے ہم اس کے ساتھ کفر کر سکتے ہم کوئی چیز نہ تھے کوئی قابل ذکر چیز نہ تھے اللہ رب العزت نے ہمیں وجود بکشا ہمیں اس نے تراشا ہمیں اس نے بنایا اور یہ ہماری ضرورت کی ساری چیزیں اس نے محیہ کیا کان آکھ دل ماباب رہنے کیلئے گھر ایک معاشرہ ہماری ضرورت کے پہلے ہماری چیزوں کو اس نے حاضر کیا کیسے ہم اس کا انکار کر سکتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے پھر اس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں موت دے گا پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا پھر اس کے طرف تم لوٹائے جاؤ گے یہاں جوڑے سے اللہ رب العزت نے بات کیا اور واقعی ہر چیز کو اللہ نے جوڑے سے بنایا سورج ہے تو چاند بھی ہے زمین ہے تو آسمان بھی ہے میل ہے تو فی میل بھی ہے تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے جوڑا بتایا کہ مات اور زندگی کا ایک جوڑا ہے تو یہاں بات ہوئی تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے کیا تھے ہم کچھ بھی نہیں تھے پھر اس نے تمہیں زندہ کیا اب ہم زندہ ہو کر کے اس دنیا کے اندر ہم چل سکت رہے ہیں پھر تمہیں موت دے گا پھر ہم مر جائیں گے پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا پھر اس کے طرف تم لوٹائے جاؤ گے یہاں پہ تین باتیں آئیں پہلے تو وہ دو بات ہو گئی کہ تم مردہ تھے پھر اس نے تمہیں زندہ کیا پھر یہاں جو تین باتیں آ رہی ہیں اس کے اوپر ایک سوال ہے پھر تمہیں موت دے گا مطہمت جائیں گے پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا پھر اس کے طرف تم لوٹائے جاؤ گے تو موت کے بعد جو زندہ کرے گا اور اس کے طرف لوٹائے جاؤ گے اس کا کیا مطلب ہے یہ کونسی زندگی کی بات ہو رہی ہے پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا یہ کونسی زندگی کی بات ہو رہی ہے جی حشر کی زندگی نہیں حشر کی زندگی کی تو آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ترجعون کہہ کر کے ترجعون کہہ کر کے کہ پھر اس کے طرف تم لوٹائے جاؤ گے لوٹائے بعد میں جائے گا پھر دیکھیں پھر تمہیں موت دے گا یعنی ہم مر جائیں گے پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا اب یہ قبر کی زندگی ہے جو منکرین قبر ہیں قبر کے عذاب کے منکر ہیں ان کے لئے یہ دلیل ہے کہ وہ تمہیں زندہ کرے گا قبر کے اندر اور پھر اس کے بعد تم لوٹائے جاؤ گے حشر کا میدان لگے گا اور اللہ رب العزت کے بارگاہ میں تم حضرت کیے جاؤ گے اس کے بعد آیت نمبر انتیس میں اللہ فرماتا ہے وَلَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ زَمِيعًا وَحِي ہے اللہ جس نے تمہارے لئے پیدا کیا سب کا سب جو کچھ زمین شہدتا ہے اللہ باہر نکل کر کے آپ دیکھے گا کہ جہاں جہاں نظر جا رہی ہے سورج کے اوپر شان کے اوپر زمین کے اوپر آسمان کے اوپر ستاروں کے اوپر اور پیڑوں کے اوپر انسانوں جو جو چیزوں کے اوپر جانوروں کے اوپر جہاں جہاں نظر جا رہی ہے ان ساری مخلوق کا تعلق اللہ رب رضیت فرماتا ہے کہ یہ میں نے تمہاری خدمت کیلئے پیدا کیا اس اللہ کا انکار اس اللہ کے پاس لوٹنے کا انکار کیسے کر سکتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَحِي اللہ ہے جس نے تمہیں وَلَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْعَرْضِ جَمِيعًا کہ جو کچھ زمین کے اندر ہے سب کا سب اللہ رب رضیت نے تمہارے لئے پیدا کیا سائنس نے اس پر ریسرچ بھی کیا اور ریسائیکل کر کے ایک قانون بنایا کہ اللہ رب رضیت نے جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر ہے ایک گھاس کے تنکے سے لے کر کے بلند آسمان تر جتنے بھی جانور جتنے بھی کیلے مکونے ہیں یہ سب کہیں نہ کہیں سے گھوم پھر کر کے انسان کے فائدے کیلئے پیدا کیے گئے تو اللہ رب رضیت نے یہ ساری چیز انسان کے فائدے کیلئے پیدا کیا ہے پھر اس کے بعد سم ستوائل سمائی فصوحن سبع سماوات اور اس کے بعد پھر آسمان کے طرف متوجہ ہوا پھر ٹھیک کر کے ساتھ آسمان بنائے تو پہلے کیا بنایا اللہ رب رضیت نے زمین اور زمین کی چیزوں کو بنا دیا پھر اس کے بعد آسمان دھوہ جیسا تھا پھر اللہ رب رضیت نے آسمان کی تخلیق کیا آسمان کو بنایا اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اصل وہ 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 بکل شعین علیم اور اللہ رب رضیت ہر چیز کے اوپر علم رکھنے والا ہے یہاں پہ آپ اس بات کو غور کریں کہ اللہ رب رضیت نے زمین اور آسمان زمین کو بنایا اور زمین کے اندر کی جتنی بھی چیزیں جتنی بھی مخلوق ہیں وہ سب انسان کے فائدے کے لئے بنا دیا اور پھر آسمان کو بنایا اور اللہ رب رضیت ہر چیز پر اور پھر اس کے بعد زمین آسمان اور ساری مخلوق کو ہماری خدمت میں بنانے کے بعد آقے والی رکو میں اللہ رب رضیت ذکر کرے گا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب رضیت نے اب آدم کو بنایا اور آدم کو بنانے کے بعد آدم ذات کو بنانے کے بعد اللہ رب رضیت نے اس کے لئے اس واقعے کے اندر بہت ساری عبرتیں رکھی ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں وہ بات آئے گی کہ اللہ رب رضیت نے آدم الاسلام کے واقعے کے اندر جو موسیٰ جو آدم الاسلام اور عبلیت اور فرشتوں کے بیچ میں جو مقالمہ ہوا جو آپس میں باتیں ہوئیں اور جو عمل اللہ رب رضیت نے حکم دیا آدم الاسلام کو وہ وہیں پہ عبلیت کو بھی حکم دیا اور کس نے کیا کیا اور اس کے اندر کیا کیا عبرتیں اور نصیحتیں انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس کو دیکھیں گے اگلی کلاس میں ہم اس کو دیکھیں گے آسمان زمین بنانے کے تعلق سے اللہ رب رضیت نے اور بھی دوسرے جگہ بیان فرمایا وہ حوالے لکھ لیں اور اس کو اس کی تفسیر جب بیان کریں آپ تو اس کو ضرور پڑھیں اور اپنے نوٹس میں بھی شامل کریں سورہ حامیم سجدہ سورہ نمبر فورٹی ون آیت نمبر نو سے بارہ نائن سے ٹوائل تک اور سورہ نمبر سیوئنٹی نائن آیت نمبر سیوئنٹی سیوئن سے تھائیٹی تھری تک اس کو بھی آپ اس کے اندر دیکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ